بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشت کار بھائیو اسلام علیکم کاشت کار بھائیو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ گیارہ بارہ اور تیرہ مارچ میں ہونے والا جو بارشی سپیل ہے اس کے بارے میں ہے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاؤں گا کہ گیارہ بارہ اور تیرہ مارچ کو موسم پورے ملک کے اندر کیسا رہنے والا ہے اور گندم کے لیے کیا احتیاط کرنی چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے میرا چینل ابھی تک اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی جتنی بھی مزید ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بار وقت پہنچتی رہیں کاشت کار بھائیو بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ گیارہ مارچ سے شروع ہوگا اور گیارہ مارچ کے دن گوادر والی جو سائیڈ ہے وہاں سے بادل جو ہے وہ آئیں گے اور گوادر کے اندر ٹھیک تھاک تسلی کریں گے اپنی بارش برسے گی وہاں پہ اور کافی تیز بارش اور تیز ہوا جو ہے وہاں پہ چلنے کا انکان بھی مجود ہے تو گوادر والے کاشکر بھائی وہ تھوڑی سی موسم کے اوپر زیادہ نظر رکھیں ان کا جو فصل کو پانی دینے کا پلان ہے وہ موسم کو دیکھ کر اس کو ایڈجسٹ کر لیں پھر بادل جو ہے یہی بادل آہستہ آہستہ جو ہے ادھر کے پی کے اور شمالی علاقہ جات یہاں پہ بھی آئیں گے اور بارش جو ہے یہاں پہ بھی ہوگی بارہ کو کے پی کے اور شمالی علاقہ جات میں بارش ہوگی پھر آہستہ آہستہ بارہ کو ہی یہی بادل جو ہے وہ پنجاب کی طرف آئیں گے پنجاب میں یہ جو رائز زون ہے حافظہ باد شیخ پورا یہاں پہ سکیٹرڈ رین فال ہوگی زیادہ نہیں ہوگی سکیٹرڈ ہوگی کہیں کہیں بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے فیصلہ باد لاہور یہاں بھی بارش ہوگی بارہ مارچ کی شام کو زیادہ چانسز ہیں نہیں تو تیرہ مارچ کی صبح کو بارش ہوگی اور اگر ہم بات کریں رحیم یار خان اور جنوبی پنجاب والے علاقے کی بہاول پر کی وہاں بھی تیرہ مارچ کو بادل آئیں گے چولستان والے علاقے میں بھی آئیں گے بادل لیکن وہاں پہ بارش کا اتنا زیادہ امکان نہیں ہے ہاں رحیم یار خان اور بہاول پر اس ساری بیلٹ میں کہیں کہیں سکیٹڈ رین فال ہو سکتی ہے اگر بارش ہو بھی جائے تو اتنی زیادہ نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوگی انشاءاللہ اور ہماری دعا بھی یہی رہنی چاہیے اور یہ گندم کے لیے توفہ اصابت ہوگی جبکہ جو کے پی کے باقی اضلاع ہیں اوپر گلگرد بگتستان وہاں پہ برباری کا بھی امکان ہے تیرہ مارچ کو برباری کا امکان ہوگا لیکن اس کے فورم بعد ہی یہ جو سپیل ہے بارش کا یہ ختم ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اگلے چار پانچ دن جو درجہ حرارت ہے وہ تقریبا تقریبا ٹھنڈا سا رہے گا اور فصلوں کے لیے وہ ایک توفہ ہی ہوگا فصلوں میں جب میں بات کر رہا ہوں تو خاص طور پر گندم کے لیے تو کاشکار بھائیو یہ ہے اوورال موسم کی صورتحال اب کاشکار بھائیو کو گندم کے لحاظ سے احتیاط کیا کرنی ہے احتیاط یہی کرنی ہے کہ جب وہ گندم کا اپنا آخری پانی لگا رہے ہیں تو یہ موسم کے اوپر جو نظر ہے وہ لازمی رکھیں یہ نہ وہ کاشکار بھائیو اپنا پانی لگا چکے ہیں اوپر سے بارش جو ہے وہ زیادہ ملی لیٹر کی ہو جائے تو وہ آپ کی فصل کے لیے نقصاندہ ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ تیز ہوا چلنے کا بھی اندیشہ پایا جا رہا ہے تو کاشکار بھائیو ہماری تو سب کی یہی دعا ہے اللہ تعالی جہاں بھی بارش برسائے اپنی رحمت کی برسائے اور اللہ کی رحمت ہماری گندم کی فصل کے اوپر ہو کیونکہ کاشکار بھائیو ہماری گندم جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے اور اللہ تعالی اس کو کامیابی کے ساتھ پار لگائے کاشکار بھائیو مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ